پیارے بچوں ہاتھ کے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وچریزیا بینکرافٹی اس کو ڈبلیو بینکرافٹی بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک ٹیشو نیمہ ٹوڑ ہے لیکن اس کی جو بیماری ہے وہ باقی نیمہ ٹوڑ کی نصبت بہت ہی سویر قسم کی ہوتی ہے اس میں ہی آپ یہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس کی بیماری کو ہم ایلیفنٹی ایسیس کہتے ہیں مریض کی جو ٹانگ ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایلیفنٹ کیا تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پیارسائیٹ کیسے ٹانسمنٹ ہوتا ہے اور اس کا لائف سیکل کیا ہے اور اس کو ہم ڈائیگنوز کیسے کریں گے ڈبلیو بینکرافٹی جو ہے یہ ٹروپکس اور سب ٹروپکس ایریا سب میں پایا جاتا ہے ایشیا، آفریکا، آماریگا میں اس کا جو میل ہے جو ایڈلٹ ہوتا ہے وہ لونگ ہیر لیک سٹیکچر ہوتا ہے دونوں اس کے جو انڈز ہیں وہ ٹپڑ ہوتے ہیں لوگتار ہوتے ہیں تین سے چار سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہوتی ہے کرینی کلر ہوتا ہے اور جو فیمیل ہے اس کی یہ ایگ نہیں دیتی یہ ڈریکٹ لاروہ اپنا ہیج کرتی ہے تو اس کی لیند تقریبہ آٹھ سے دس سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کے لاروہ کو ہم مائکرو فیلیری کیا کہیں اس کو ہم رومانویس کی سٹینٹ جو ہیمیٹالوجی کے لئے زیادہ تر یوز ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لاروہ کا جو انڈز ہیں انٹیریر اور پوسٹیریر انڈز دونوں میں گرینیولز نہیں ہوتے باقی پوری باڈی میں تھوڑے تھوڑے گرینیولز ہمیں سٹین میں نظر آتے ہیں اس کا جو لائف سیکل ہے باقی جو ہم نے نیماتورٹس پڑے ہیں ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس طرح کے اس کا جو لاروہ ہے یہ مطلب موسکیٹو سے پھیلتے ہیں ہماری باڈی میں جب موسکیٹو میں بائٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ٹیشو میں آجاتے ہیں ٹیشو میں آکے یہ ہمارے لنفیٹک سسٹنگ کے اندر چل جاتا ہے تقریباً آٹھ سے بارہ مہینے لگتے ہیں اس کو اڈلٹ ہونے میں جب یہ اڈلٹ ہو جاتا ہے تو اس کا جو میل ہے اس کی فیمیل کو فرٹیلائز کرتا ہے وہ جو فیمیل ہے وہ مایکرو فلیری ریلیز کرتی ہے وہ جو مایکرو فلیری نکلتا ہے مگر آپ اس میں یاد رکھیں اس میں ایگز نہیں بن رہے یہ ڈریک لاروہ اس میں سے نکل رہا ہے وہ جو مایکرو فلیری ہے یہ بلڈ ویسل میں چلا جاتا ہے اور باقی باڈی وارڈ میں اب یہ اس پیرسائٹ کی جو دوسری ایک بڑی اہم خصوصیت ہے کہ یہ صرف رات کے وقت بلڈ میں آتے ہیں باقی ٹائم یہ لنگز میں اور باقی ٹیشوز میں پائے جاتے ہیں اس لئے جب بھی ان کا سمپل لینا ہو تو اس کا سمپل رات کو لینا چاہیے مایکرو فلیری جب ہماری بلڈ سرکولیشن میں آتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس طرح موسکیٹو ہمیں بائٹ کرے گا انفیکٹڈ پرسن کو تو لاروہ اس کے اندر چل جائے گا اور وہ جو لاروہ ہے یہ چوبیس کھنٹوں کے اندر اپنی شیط کو چینج کرتے ہیں اور پھر یہ اس کی گٹ وال کو رپچر کر کے تھوریسک مسئل میں چل جاتا ہے کچھ دنوں کے لئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک یا دو مولٹنگ ہوتی ہیں وہ جو انفیکٹیو لاروہ ہے وہ ایک ہفتے میں تیار ہو جاتا ہے اور پھر وہی لاروہ جو ہیڈ کی طرف جاتا ہے اور جو مچھر کی چونچ ہوتی ہے پرو بوسیس اس کے اندر چل جاتا ہے اسی طرح وہ پھر جب مچھر بندے کو کٹے گا تو اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا اس کا لیب سیکل جو بڑا انپورٹنٹ ہے اس میں سٹوڈنٹ پوائنٹ او بیوز ہے جو اہم چیزیں ہیں کہ اس کا جو اڈلٹ فیمیل ہے وہ ایک نہیں دیتی وہ ڈریک لاروہ بناتی ہے ٹھیک ہو گیا؟ مزید بھی ہوں اس کی چیزیں آگے ڈسکس کرتے ہیں اس کی جو ڈیزیزیں ہیں انفیکٹیو ایجنٹ جو ہے وہ تھرڈ سٹیج لاروہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا اس کی جو بیسکلین ہے لیمفیٹی نائٹس ہے لیمف بلوکیج ہے سب سے جو اہم پراپٹی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بچو یہ ہے لیمف بلوکیج اگر ہماری لیمفیٹک سسٹم کی بلوکیج نہ ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے جتنی سائنس سیمٹمز یا جو بڑے بڑے مسئلہ آتے ہیں اس کے انفیکشن میں وہ بلوکیج کی وجہ سے آتے ہیں اس کی جو کلینکل فیجرز ہیں ایرگولر فیور ہوتا ہے لیمفنجائیٹس ہوتا ہے ہائیٹوسیل جو ٹیسٹیز ہیں اس کے اندر فلویڈ کٹھا ہو جاتا ہے تو یہ بڑی ہو جاتے ہیں سکروٹم میں مطلب فلویڈ اکمیلیشن ہو جاتے ہیں اس نے ایلیفنٹی ایسیس میں انہوں ہوتا ہے کہ جو لیمفیٹک ڈکٹس ہیں ان کی بلوکیج کی وجہ سے سارے جو ٹیشو فلویڈ ہے جس کو ہم لیمف کہتے ہیں وہ مطلب سرکولیڈ نہیں کر پا تھا اس لئے جس ٹانگ کی سائیڈ پر بلوکیج ہوگی وہ اتنی بڑی ہو جاتے ہیں کائل یوریا یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ہمارا لیمف سرکولیڈ نہیں کر پا رہا وہ یورن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم کائل یوریا کہتے ہیں اکل فلیری ایسیس جو ہوتا ہے چھپی ہوئی جس کا کوئی سپیسیفک پتہ نہ چال سکے جلدی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مایکرو فلیری کے میٹابولائٹس ہیں اس کی وجہ سے بڑی سویر قسم کی اللرجی ہو جاتی ہے جس کو ہم اینیفلیکس بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے جنرلائیس، لیمفیڈینائٹس، سپلینو مگیلی ہو جاتے ہیں سپلین بڑی ہو جائے گی، ہپیٹرومگیلی، لیور بڑھا ہو جائے گا اور میسیف جو ہے اسینوفیلیا، مطلب اسینوفیلز بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس کی مطلب بلکل آسان الفاظ میں اگر ہم اس کی سائنس سیمٹم کو سمجھیں تو سارے لیمفیڈک سسٹم کے برابل ہیں اور لیمفیڈک سسٹم کی بلوکیج کے برابل ہیں ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا ہم ڈیاغنوز کیسے کریں گے؟ اس کا ہم سیمپل لیں گے رات کو نو بجے اور مڈ نائٹ میں کیونکہ اس کے جو مائکرو فیلیری لاروہ ہیں یہ رات کے وقت بلڈ سرکولیشن میں آتے ہیں دوسرا ہم اس کو ڈیاغنوز کر سکتے ہیں کائل یوریہ کی وجہ سے کیونکہ کائل یوریہ موسٹلی تب بھی ہوگا جب اس کی لیمفیڈک سسٹم کے اندر اگسٹرکشن ہوگی اور دوسرا یورین کے اندر اس کا لاروہ بھی ہمیں گل سکتا ہے اس طرح ہائیڈرو سیل، ٹیسٹیس کے جو فلویڈ ہوگا اس میں بھی ہم اس کے پیرسائٹ کو مطلب سرک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہائیڈرو سیل اٹسیل بھی ڈیاغنوزٹک مارکر ہے اس کے لیے اس طرح ہم لیمف نوڈ بائپسی لے سکتے ہیں اڈلٹ آروا کے لیے سکن ٹیسٹ، فلیریل انٹیجن ہم انجیٹ کریں گے اگر وہاں پہ انڈیلیشن بن جاتی ہے تو یہ مطلب اس چیز کی انڈیکیشن ہوگی کہ اس بندے کو ڈبلیو بینکروفٹی کا انفیکشن ہے اس کے لیے ہم سیرالوجی کا کمپلیمنٹ فکشیشن ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ریڈیالوجی کے پوائنٹ ایو سے ہم اس کے ایک سرے دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیلسیفائیڈ ورمز اس میں مل سکتے ہیں یہ اس کا ایک بک سے ڈیاغرام میں نے لی ہے یہ جو اٹ نائٹ جو ہے اگر کوئی مچھر کاٹتا ہے اس کے اندر اس کے مائکرو فلیر ہی چلے جائیں گے اور اس کے اندر ڈیویلپ ہوکے اس کی گٹ وال سے دوبارہ جب وہ ہیمن کو مطلب بائٹ کرے گا تو اس کے ذریعے لیمف میں آ جائیں گے اور اس کے بعد ایڈلٹ میں کنورٹ ہوں گے فرٹیلیزیشن ہوگی اور رات کے وقت اچھے کچھ ملیریا اس کے جو لاروہ ہیں بلڈ سرکولیشن ہائیں گے ڈی ٹائم میں وہ لنگز میں اور باکٹیشن ہائیں گے یہ بھی ایک سی ڈی سی کی ڈائگرام ہے اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جساں موسکیٹو ہے ہیمن میں جب وہ آئے گا میل فی میل میں کنورٹ ہوگا اس سے لاروہ نکلیں گے یہ جو ہے ڈائگنوستک سٹیج ہے جو بلڈ میں ہمیں ملے گی اور رات کے وقت ملے گی باقی جو ہے جب اس طرح مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو اس کے اندر مائکل فریج جائیں گے اس کی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے ایل وان ایل ٹو تھی میں نے بتا ہے مولڈنگ ہوگی اور یہ اس کی انفیکٹیو فارم ہے یہ اس کے بارے میں اہم چیز ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھیں یہ ٹیشنی موٹوٹ ہے اور یہ اس کا جو لاروہ ہے اس کو مائکرو فلیری کہتے ہیں اس کی جو ڈیزیز ہے وہ ہیلیفنٹی ایسس ہے اور سارے کا سارا جو اس کا سائنس سیمٹمز آتی ہیں وہ ساری لیمف لیمفیٹک سسٹم کے اندر بلاکیج گلے جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اگر کئی بات نہ سمجھائے تو پوچھ سکتے ہیں Thank you so much اللہ حافظ